کہانی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایجپٹ سے گریڈ پیرامیٹ او گیزہ چوری ہو گیا ہے اور کسی نے اس کی جگہ ویسا ہی دکھنے والا ایک بہت بڑا گوبارہ رکھ دی ہے چور کون ہے یہ پتہ نہیں مگر سارے دیش اپنے اپنے لینڈ مارک بچانے میں لگے ہوئے ہیں اور یہاں انٹری ہوتی ہے اس مووی کے سوپر ویلن گروہ کی جو کیفے میں کوفی پینے آیا ہے مگر اتری لمبے لائن دیکھ کر وہ سب کو اپنی فریزر گن سے فریز کر دیتا ہے اور کوفی لے کر یہاں سے چلا جاتا ہے یہ اس طرح کی ہی اٹھ پٹا کام کرتا ہے ڈکٹر نیفیریو گروہ کو بتاتے ہیں کہ گریڈ پیرامیٹ چوری ہو گیا ہے یہ سن کر گروہ کا دماغ گھوم جاتا ہے کیونکہ یہ خود بہت بڑا چور ہے یہ اپنے سارے منینز کو اکٹھا کرتا ہے اور یہ اپنے منینز کے ساتھ چاند شرانے کا پلان بناتا ہے یہ بھی دماغ سے پیادل ہے اور اس کے منینز بھی ڈکٹر نیفیریو گروہ سے کہتے ہیں کہ اس میں بہت پیسہ خرچ ہو جائے گا اور ہمارے پاک پیسہ نہیں ہے اس پر گروہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں میں کل ہی بینک سے 0% انٹرسٹ پر لون اپلائی کرتا ہوں اگلے دن گروہ لون لینے بینک آتا ہے بینک آف ایویل یہ ایک خوفیہ بینک ہے گروہ مسٹر پیرکنز سے ملتا ہے یہ اس بینک کے مالک ہے اور ان سے روکٹ بنانے کے لئے پیسے مانگتا ہے تاکہ وہ چاند پر جا سکے اور مسٹر پیرکنز گروہ کو پیسہ دینے کے بدلے شرنگ کرے گن لانے کو بولتے ہیں جو ایک خوفیہ لیب میں ہے پہلے گن پھر پیسہ گروہ بہار آ جاتا ہے اور سامنے بیٹھے اس بندے کو جس کا نم وکٹر ہے اس کے سر کو فریز کر دیتا ہے کیونکہ اسے ابھی ابھی پیرکنز نے بتایا ہے کہ یہ گروہ سے بڑا سوپر ویلن ہے اور اسی نے کریڈ پیرامیڈ چورایا ہے گروہ اپنے منینز کے ساتھ گن چورانے نکل پڑا ہے اور لیم میں شرنگ گن کا ڈیموسٹریشن چل رہا ہے یہ گن کسی بھی چیز کو شرنگ کر کے چھوٹا کر سکتی ہے گروہ گن چورانے میں کامیاب ہو جاتا ہے مگر وکٹر بھی گروہ کے پیچھے پڑا ہے وکٹر گروہ کے پلین سے وہ گن چورا لیتا ہے گروہ وکٹر کا پیچھا کرتا ہے مگر وکٹر شرنگ گن کا استعمال کرتا ہے اور پلین چھوٹا ہونے لگتا ہے اور گروہ اور منینز مردے مردے بچتے ہیں گروہ بھیس بدل کر وکٹر کے قلعے کے باہر آتا ہے تاکہ وہ گن واپس لے سکے مگر وکٹر کے سیکیوٹی بڑی تھگڑی ہے گروہ اندر نہیں گسپاتا تب ہی وہاں کچھ آنات بچے کوکیز بیچنے آتی ہے وکٹر کو کوکیز بہت پسند ہے وہ انہیں اندر آنے دیتا ہے یہ سب گروہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے دماغ میں ایک بلین آتا ہے وہ انہات بچوں کو گود لینے آناتھا لے آتا ہے اور ایڈپشن کی فومیلٹی پوری کرتا ہے اور گروہ تینوں بچوں کو اپنے گھر لے آتا ہے اور اس کے بعد گروہ ڈاکٹر نفیوریو سے ملتا ہے ڈاکٹر نے جاسوسی کوکیز روپورٹ بنا لی ہے جس کی مدد سے وہ وکٹر کے گھر میں شرنگ کرے گا گن ڈونڈ سکیں گے اگلے دن گروہ کوکیز روپورٹ لے کر وکٹر کے گھر جانے کے لئے تیار ہے وہ لڑکیوں کو باہر بلاتا ہے کیونکہ یہی لڑکیا ہے جو وکٹر کو کوکیز بیش سکتی ہے اس لئے تو گروہ نے انہیں گود لیا تھا مگر یہ گروہ کے ساتھ جانے سے منع کر دیتی ہے کیونکہ ان کی ڈانس کلاس کا ٹائم ہے ان کا بہت جلد ایک ڈانس پروگرام ہونے والا ہے اور یہ کلاس مس نہیں کر سکتی اور مجبوراں گروہ کو انہیں ڈانس کلاس لانا پڑتا ہے کلاس ختم ہونے کے بعد گروہ انہیں وکٹر کے قلعے لے کر آتا ہے اور وکٹر گلز کو اندر بلا لیتا ہے اور گروہ اپنا کام شروع کرتا ہے ساری کوکیز روپورٹ چاروں طرف فیل جاتی ہے اور گروہ شریک گن ڈونڈ ہی لیتا ہے اور گن چھلانے میں کامیاب رہتا ہے اور گن لے کر وہاں سے نکلتا ہے مگر راستے میں ان لڑکیوں کو فن لینڈ دکھتا ہے اور یہ جھولے کھانے کی زد کرتی ہے پہلے تو گروہ منع کرتا ہے مگر پھر اس کے دماغ میں ایک پلین آتا ہے اور وہ انہیں میلے میں لے کر آتا ہے گروہ انہیں یہیں پہ چھوڑ کر جانے کی کوشش کرتا ہے مگر یہ لڑکیوں سے چپکی رہتی ہے میلے میں اچھا سمیں بتانے کے بعد اب گروہ کو ان کے ساتھ رہنا تھوڑا تھوڑا اچھا لگے لگائے وہ واپس انہیں گھر لے آتا ہے ڈوکٹر گروہ سے کہتا ہے کہ ہمارے پاس صرف بارہ دن ہے چاند کو چھوڑانے کے لیے یہ فضول کی چیزیں بند کرو گروہ مسٹر پیرکنز سے وڈیو کونفرینس کرتا ہے اور اس کو گن دکھاتا ہے جسے دیکھ کر پیرکنز کو جھٹکا لگتا ہے اور گروہ چاند کو چھوڑانے کا پلین پیرکنز کو بتاتا ہے مگر بچے شرارت کرتے ہیں اور گروہ کو فریز کر دیتے ہیں اور پیرکنز گروہ کو پیسہ دینے سے منع کر دیتے ہیں اس کے بعد گروہ منینز سے میٹنگ کرتا ہے اور میٹنگ میں گروہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہمارے پاس جتنا بھی پیسہ ہے اور جو کچھ بھی ہم بیچ کر اکٹھا کر سکتے ہیں ان پیسوں سے ہم روکٹ تیار کریں گے اور چاند کو چھوڑائیں گے روکٹ بنانے کا کام شروع ہو جاتا ہے اور گروہ بچوں کے ساتھ بھی ٹائم میں سپین کرنے لگا ہے اور یہاں میں پیرکنز وکٹر سے ملتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے پیرکنز اپنے بیٹے پر غصہ ہے کیونکہ اس نے ہاتھ مائی گن کھو دی مگر وکٹر ابھی ہار نہیں مانا وہ کہتا ہے کہ چاند ہمارا ہی ہوگا یہاں ہمیں گروہ اور بچوں کو دکھایا جاتا ہے گروہ ان سب بچوں سے پیار کرنے لگائے مگر ڈوکٹر کو یہ سب پسند نہیں ہے وہ اناتحالے میں کام کرنے والی اس عورت کو بلا لیتا ہے تاکہ یہ بچوں کو واپس لے جا سکے اداس مند سے بچے وہاں سے چلے جاتے ہیں گروہ بھی بچوں کے جانے سے اداس رہنے لگائے اسی بیچ روکٹ بن کر تیار ہو چکا ہے اور گروہ چاند کو چھوڑانے کے لئے تیار ہے مگر آج بچوں کا ڈانس پروگرام بھی ہے اور گروہ نے بچوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ پروگرام میں جرور آئے گا منیونس گروہ کے سوٹ میں ڈانس پروگرام کی ٹکٹ رکھ دیتا ہے گروہ روکٹ لے کر نکل پڑتا ہے ویکٹر اسے روکر ہی کوشش کرتا ہے مگر گروہ اسے بجلی کا جھٹکا دیتا ہے اور آگے کے سفر پر نکل جاتا ہے اور آخر کا گروہ چاند کو شرنک کر کے چھوڑا لیتا ہے تب ہی اس کی جیب سے ڈانس پروگرام کی ٹکٹ نکلتی ہے گروہ ٹائم دیکھتا ہے پروگرام ہونے میں ابھی بھی ٹائم ہے گروہ جلدی سے یہاں سے نکلتا ہے اور آخر کا ڈانس پروگرام میں پوست ہے مگر ڈانس پروگرام ختم ہو چکا ہے اسے وہاں پر ایک پیپر ملتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے چاند واپس کرو اور لڑکیوں کو لے جاؤ لڑکے ویکٹر کے پاس ہے گروہ سیدھا ویکٹر کے گھر پوست ہے اور ویکٹر کو چاند دے دیتا ہے مگر ویکٹر لڑکیوں کو نہیں چھوڑتا اور مسائل سے گروہ پر حملہ کرتا ہے مگر گروہ بچ جاتا ہے اور الٹا اس کی ہی مسائل سے ویکٹر کا کلہ ٹوڑ جاتا ہے ویکٹر اپنی ائر شپ پر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے گروہ اس کی ائر شپ پر لٹک جاتا ہے گروہ شپ سے گرنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی واپر دکٹر اور منینس آ جاتے ہیں اور گروہ کو بچا لیتے ہیں اور یہ سب ویکٹر کا پیچھا کرنے لگتے ہیں دکٹر گروہ کو بتاتا ہے کہ شرنگ گن سے جس بھی چیز کو چھوٹا کیا جاتا ہے وہ کچھ ہی گھنٹوں میں واپس اپنے اصلی روپ میں آ جاتی ہے اور یہاں وکٹر کی شپ پر چاند بڑا ہونا شروع ہو گیا ہے گرو شپ سے تیرو بچوں کو باہر نکالنے میں کامیاب رہتا ہے اور چاند واپس اپنے اصلی روپ میں آ جاتا ہے اور آسمان میں دکھنے لگتا ہے اور وکٹر بھی چاند پر ہی ہے کیونکہ جب چاند بڑا ہونے لگا تھا تو اس کی شپ بلاسٹ ہو گئی تھی اور یہ چاند سے چپک کر چاند پر پہنچ گیا گرو بچوں کو واپس اپنے گھر لے آتا ہے بچے گرو اور منینس سارے خوش ہے اور اگلے دن گرو بچوں کے ساتھ انجوئے کرتا ہوا دکھایا جاتا ہے اور یہاں پر وکٹر چاند پر اکیلہ ہی انجوئے کر رہا ہے اور نیچے دھرتی پر گرو اور بچے رات کے اس خوبصورت چاند کو نہار رہے ہوتے ہیں اور یہی پر ہوتی ہے اس فلم کی ہیپی اینڈنگ